موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و قرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ اس انسانوں پر بڑا مہربان ہے باوجود اس کے کہ یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے بڑا نافرمان ہے یہ انسان اپنے رب کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس انسانوں پر مہربانی کا معاملہ فرماتے رہتے ہیں اور ہمارا مجاز یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی بات کہیں اور اگلا آدمی میری بات کو نہ سنیں اگنور کر دے تو اس پر ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ میری باتوں پر انہوں نے دھائیان تک بھی نہیں دیا اور اللہ کا ہم سے معاملہ اس کا اُلٹا ہے میں اس بات کو آپ کے سامنے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو ایک دن میں پانچ مرتبہ کال کریں اور میری کال کو وہ ریسیب نہ کریں تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے اس کے کچھ دیر بعد یا کچھ دنوں کے بعد اگر وہ اُدھر سے کال کرے تو پہلی بات تو ہم غصے سے ریسیب ہی نہیں کرتے ہیں اور اگر ریسیب بھی کر لیں تو بڑا غصہ آتا ہے اور اس کو نہ جانے غصے میں کیا کیا نہیں کہہ دیتے ہیں کیا ہم نے اس پر کبھی سوچا کہ ہمارا رب جب ہمیں ایک دن میں پانچ دفعہ کال کرتا ہے اور ہم ایک دفعہ بھی ریسیب نہیں کرتے ہیں تو ہمارا اللہ ہم سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا پھر بھی اللہ ہمیں ہر دن محلت دیتا ہے کہ آج لوٹ کر میرا بندہ ضرور آئے گا اور پتا ہے اللہ کی ناراضگی میں بھی محبت ہے وہ لوڈ کر آنے والے پر غصہ نہیں کرتا اور کوئی سوال نہیں کرتا بلکہ وہ تو ندامت کے آسو پوچھتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تم کہو میں سنوں گا تم مانگو میں عطا کروں گا اور اس انسان سے گھلا کرتا ہے یا ایوہال انسان اے انسان ما غر رکبی ربی کل کریم کس چیز نے تجھے تیرے رب سے گافل کر رکھا ہے الحمدللہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے کتنا رحیم و کریم ہے کہ ہمیشہ اس انسان کے اوپر وہ مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کا فرما بردار بندہ بنائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ براہ دو موسیقی